موسیقی 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 لیاری میں اپریشن کیا سیکھڑوں بے گناہ لوگوں کو مار دیا گیا موکے مر گئے اور گولیوں سے رشانہ بنایا گیا لیکن لیاری کی صورتحال وہیں کی وہیں ہیں لوگ خورت زدہ ہیں وہاں جاتے ہوئے اس لئے جسے اپور چہر میں کوئی ایک زبان بولنے والا دوسری علاقے منے جا سکتا دوسری زبان میں تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ اپریشن کیا جائے کوئی اس طرح کیا جائے مسئلے کا حل یہ ہے کہ جو لوگ اسے پکڑے جائے میں مخلص ہو اصل میں یہ مخلص نہیں ہے کراکی کے ساتھ ملک کے ساتھ بالکل مخلص نہیں ہے یہ حکمرہ جو ہیں وہ اپنا وقت گزار رہے اور انشاءاللہ ان کو پتہ چل جائے گا اندھا آنے والی الیکشن میں کہ جو کچھ یہ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں انشاءاللہ عوام ان کے ساتھ وہی کرے گی اور ان کو ووٹ نہیں دے گی صدیقی صاحب یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹارگٹ کلرز کو گرفتار کرنا چاہے اور پھر ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے ان کو سزا دینی چاہیے مگر اب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم جب ٹارگٹ کلرز کو پکڑ کے جوڈیشری میں بیچتے ہیں تو جوڈیشری ان کو چھوڑ دیتی ہے بیل ہو جاتی ہے ان کی جب اب اگر ہم جوڈیشری کا موقف چونتے تو پروسیکیوشن کمزور ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فلاؤ اصل میں ہے کہاں پہ اور جو کیا یہ بلیم گیم جو ہے ہمیشہ چلتی رہ گی کراچی کی حالات جو ہے وہ صورتحال ایسے ہی رہے گی بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں جو حکومت یہ کہتی ہے کہ جب ٹارگٹ کلرز کی چھوڑ دیتی تو جب ٹارگٹ کام تو ایویڈنسیس پہ ہوتا ہے اگر آپ نے کیس کو ایسا کمزور کیا کہ جس آدمی کے بارے میں سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے سو لوگ کو وقتل گیا اور وہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے سو لوگوں سے لیکن اس کا مخدمہ اپنا کمچور پتہ بنایا گیا کہ وہ ابھی تک جو ہے وہ اس کو کوئی سزا نہیں دی گئے یہ لوگ رنگے ہاتھوں پکھلے جا رہے ہیں ان کا مخدمہ نہیں چلتے ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا یہاں پر جنائے زیادی صاحب کو اور ایک دو لوگوں کو اور شہید کیا یا یو بھائی کو ہمارے شہید کیا گیا اور وہ آپ کو ڈیس پی اور دو بھائی کی ساتھ سنجی گار بولتی رہے ہوئی کال ڈسکنیکٹ تھی ہوئی ایسا کوشش کنا سی تا ودی کے این ایمام لے جی حوالے ساں کچھ ودی کے رہنمان ساں گالہ ایسا گو پر وقت تھی ہوئا ہے ناوکتا سیر بریک جو ایسا سکر رہے چو